نحمد و نصلی اللہ رسول کریم اما بعد اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسن اللہ الرحمن الرحیم رب اشرحلی صدری ویسرلی عمری وحلت اقبتا من لسانی یفقہ و قولی پیاری بہنوں السلام والیکم ورحمت اللہ وبرکاتہو کہتے ہیں آپ سب لوگ انشاءاللہ اچھے ہوں گے رمضان بھی اچھی گزری ہوگی اور عید بھی اچھی ہوئی ہوگی اس سب جو اتنا تقریباً دو مہینے ہم لوگوں نے جو کچھ بھی کیا اللہ سبان و تعالی ہماری کوششوں کو قبول کریں آپ انشاءاللہ سب خیجر سے ہوں گے سیرت و نفدی الحمدللہ سیرت و نفدی کا ہمارا جو یہ چل رہا تھا اس میں پڑا اچھا خاصا گیپ گیپ ہو گیا ہے ایک لمبا ٹائم گزر گیا جو واپس ہم کنیکٹ نہیں کر پائے آپ لوگوں سے انشاءاللہ پہلے ایک پڑا سا ریویزن کر لیں گے اور پھر ہم آگے بڑھیں گے اللہ علیہ وسلم کی مخالفت تک بھی بہت زیادہ بڑھ گئی بہت اتنی زیادہ بڑھ گئی کہ آخر جبکہ دسویں سال آئے تک اتنا زیادہ وہ ہو گیا تھا کہ ایک طرح سے پورا پورے قبیلے کا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پورے قبیلے کا بائیکارٹ کر دیا گیا تھا انہیں ایک وادی میں پورا محصور کر کے رکھ دیا گیا تھا جس کا نام تھا شہب عبی طالب وہاں پر وہ تقریباً تین سال تک رہے سارے لوگوں نے پورے مکہ کے لوگوں نے مل کر ان کا بولتے ہیں نا کھانا پانی بھی ان کے اوپر روک لگا دی تھی کہ ان کو وہ بھی نہیں دے رہے تھے اور ہر طریقے سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو تقریب پہنچائی ان لوگوں نے آخر کار یہ ہوا کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی ملزی سے ہی انہوں نے جو ایک اگریمنٹ بنایا تھا کہ اس قبیلے سے اب کوئی تعلق نہیں رکھا جائے گا اللہ تعالیٰ نے اس اگریمنٹ کو ہی ختم کروا دیا لیکن اس اگریمنٹ کے ختم ہونے کے بعد میں بھی یہ ہوا کہ اسی سال میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ صلی اللہ علیہ وسلم پر ایک طریقے سے ایک غموں کا پہاڑ ٹوٹ پڑا کہ آپ کی جو سب سے چہیتی بیوی حضرت خدیجہ رضی اللہ نوجہ تھی جن کا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا ایک لمبا ساتھ تھا اور ہر مشکل میں جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو سفورت کرتی ہوئی آئی تھی ان کا انتقال ہو گیا اور اسی اسی وقت میں تھوڑے ہی تھوڑے ہی وقت میں ان کے جو چچا تھے جو ان کو ایک ایک بیک بون کی طرح تھے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے ان کا ب بھی انتقال ہو گیا یعنی کہ حضرت عبود طالب جو تھے ان کا بھی انتقال ہو گیا پھر ہم دیکھ چکے تھے کہ اس سب کے ساتھ میں یہ ہوا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم بہت زیادہ آپ کا دل ٹوڑ گیا تھا اور آپ کو ایسا ہو رہا تھا کہ آپ وہاں پر رہنا ہی نہیں چاہ رہے تھے مکہ میں تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک طائف کی طرف ہجرت بھی کی لیکن طائف میں بھی آپ نے دیکھا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ اہل طائف نے کتنا برا صلوق کیا کتنا برا صلوق کی کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو اللہ سبحان و تعالی نے حضرت جبرائیل کے ساتھ میں پہاڑوں کے فرشتے کو بھیج دیا کہ اہل طائف کو پوری طرح سے ہلاک کر دیا جائے لیکن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے وہاں پر بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم رحمت اللی العالمین ہے آپ نے وہاں پر بھی اپنی رحمت کا ثبوت دیا اور آپ نے کہا کہ نہیں انشاءاللہ آنے والے وقت میں انہی کے اولاد میں سے دین کے لئے بہترین لوگ نکلیں گے یہ ساری چیزیں آپ نے دیکھی تھی ہمارے پچھلے سارے جو ہم نے پڑھ چکے تھے اس میں آپ یہ سب چیزیں پڑھ کر آئے ہیں اب جو ہمارا آج کا ٹاپک ہے وہ ہے قبائل اور افراد تو اسلام کی دعوت ہے یہ دس نبوت کے مطلب جیسے کہ تائف سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم واپس آ گئے تھے جب کا وقت تھا لیکن اب پھر بھی آپ مکہ میں آئے لیکن پھر بھی آپ نے اپنا ہمت نہیں ہارے اور آپ لگاتار اپنے مشن میں اپنے کام میں لگے ہوئے رہے اور آپ جب بھی آپ کو پتا چلتا تھا کہ کوئی بہار سے آیا ہے یا کہیں پر بھی آپ س تو آپ جا کر اس کو دعوت دیا کرتے تھے ایسا ہو گیا کہ جب اس وقت یہ اور اس وقت جب تائف کے سفر سے جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم واپس آئے تو اس وقت تقریباً ایسا حج کا محل تھا تو بہت سارے قبیلے حج کے لیے آئے ہوئے تھے تو آپ نے بہت سے قبیلوں کے پاس جا جا کر اپنی دعوت کو پیش گیا اس میں بہت سے قبیلوں کے نام بھی ہمیں ہسٹورینز نے بتا ہے جیسے بنو آمیر ہے محارب ہے فزارہ ہے غفتان ہے ہنیفہ ہے سلیم ہے بنو نظیر ہے کلب ہے حارس ہے ایسے بہت سے قبیلے تھے جو آپ لگاتار نام سنیں گے آنے والی ہسٹری کے اندر تو یہ بہت سارے جو قبیلے تھے ان کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پھر آپ ایک ایک ترقی ان کے پاس ہے اور ان کو دعوت دی اس کے اندر سب سے پہلے بنو پل کا نام آتا ہے یہ قبیلہ جو تھا یہ بنو عبداللہ یہ قبیلہ جو تھا اس پہ ایک بار آپ صلی اللہ علیہ وسلم ان کے پاس ہے اور ان کو جا کر دعوت کو ان کے پاس نے پیش کیا لیکن ان لوگوں نے اس کو انکار کر دیا پھر دوسرا قبیلہ جو تھا بنو حنیفہ تھا یہ قبیلے کے ڈیرے پر ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم انہیں بھی اللہ سبحانہ وتعالی کی طرف بلائیا اور اپنے آپ کو ان پر پیش کیا لیکن انہوں نے آج تک جتنا برا جواب اگر کسی نے دیا ہوگا تو وہ یہ قبیلہ تھا جس نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو بہت بری طریقے سے جواب دیا پھر تیسرا جو تھا آمیر بن ساسا قبیلہ جو تھا اس میں ایک شخص تھا اس کا نام تھا بہیرہ بن فراس جب اس نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی باتیں سنی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے سب سے پہلے اللہ سبحانہ وتعالی کے بارے میں بتایا پھر اس کے بعد میں اپنے آپ کو ان کو پر پیش کیا تو اس شخص نے کہا کہ خدا کی قسم میں اگر اس قریش کے اس شخص کو لے جاؤں تو میں پورے اہلِ عرب کو کھا جاؤں گا پھر اس نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا کہ اگر مان لیجیے ہم نے آپ کے دین پر بیعت کر لی تو پھر جب غلبہ ملے گا تو قیادت کس کے ہاتھ میں ہوگی تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا قیادت تو اللہ کے ہی ہاتھ میں ہوگی مالک تو آخر میں اللہ ہی ہے تو اس نے کہا کہ اچھا یعنی کہ ہم آپ کی حفاظت کریں اور آخر میں اللہ کا غلبہ ہو تو ایسا نہیں ہو سکتا اور ان لوگوں نے انکار کر دیا جب یہ قبیلہ واپس سے اپنے علاقے میں پہنچا تو انہوں نے ایک مطلب جب واپس حج کے بعد میں وہ لوگ واپس گئے ہیں تو انہوں نے جا کر اپنے قبیلے میں ہی ساری باتیں بتائی کہ ایک شخص آیا تھا اور انہوں نے ہم سے یہی باتیں کیے تو ان قبیلے میں ایک بہت عمر رتیدہ آدمی تھا اس نے جب یہ ساری باتیں سنی تو اس نے ایک دم مطلب اپنا سر پیٹ گیا اس نے کہا کہ تم لوگوں نے یہ کیا کیا ہے اے بنو آمیر کیا تم واپس سے اس آدمی کو لا سکتے ہو میں مطلب میں اس چیز کی قسم کھا کے کہتا ہوں جس کے ہاتھ میں فلاک کی جان ہے کسی اسماعیلی نے کبھی بھی نبوت کا جھوٹا دعویٰ نہیں کیا ہے آپ لوگوں کو پتا ہے نا کہ اسماعیل علیہ السلام کے بعد میں کوئی بھی نبی بنی اسماعیل میں سے نہیں آیا ہے سارے نبی کہاں آ رہے تھے بنی اسحاق میں سارے تھے اور بنی اسماعیل نے کبھی نبوت کا بھی دعویٰ نہیں کیا تقریباً دھائی تین ہزار سال کا عرصہ تھا جو بالکل ایسا تھا کہ اس جگہ پر کوئی نبی نہیں آیا تھا تو اس شخص نے فوراں کہا کہ تم نے یہ کیا کر کر آ چکے ہو پھر یہ ہوا کہ جب اس طرح سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک ایک قبیلے کو جا کر دعویٰ دی اور اس طرح سے سب کو بتایا تو اب ظاہر سی بات ہے لوگ واپس اپنے گھروں پہ گئے ہیں اپنے علاقوں میں گئے ہیں تو انہوں نے یہ ساری باتیں اپنے لوگوں کو جا کر بتائی تو اس طرح سے اسلام اب کیا ہوا کہ مکہ سے بہار بھی فیل گیا مکہ سے بہار کے لوگوں کو بھی پتا چل گیا کہ ایسی ایسی بات ہے اس میں سے یہ ہوا کہ جب بہار یہ بات جب بہار نکلی ہے تو بہت سے ایسے لوگ تھے جن کے دل نرم تھے اور انہوں نے اس بات کو سنا اور ان کے لیے ایک ایسا بوزن ہے کہ سپارٹ کی طرح یہ بات کام کر دی اس میں تب سے پہلے جو نام آتا ہے سوید بن سامیت رضی اللہ عنہ کا نام آتا ہے یہ ایک شاعر تھے اور بہت سمجھدار آدمی تھے یہ یسریب کے رہنے والے تھے آپ کو پتہ ہے نا مدینہ کا پہلے نام یسریب تھا یہ یسریب کے رہنے والے تھے اور بہت مطلب بہت ایک پاورفل پسنیلٹی تھی ان کی بہت اچھی طرح سے بات کر سکتے تھے بہت اچھے شاعر تھے وہ اور ایک سوسائٹی میں ان کی ایک پوزیشن تھی تو جب وہ یہاں پر آئے ہیں مکہ میں آئے تھے حجی عمرہ کرنے کے لئے آئے تھے تو انہوں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم ان کے پاس بھین اور ان سے بات وغیرہ کی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سے پوچھا آپ کے پاس کیا ہے کیونکہ وہ بہت بڑے شاعر تھے اور ان کا کلام سارے لوگ سنا کرتے تھے تو سوید نے کہا کہ میرے پاس حکمت لقمان ہے آپ کو یہ بھی پتا ہوگا کہ جو لقمان تھے ان کو عرب والے بہت اچھی طرح سے جانتے تھے جو لقمان تھے حکیم لقمان وہ عربوں کے یہاں پہ ایک بہت ویل نون پرسنیلٹی تھے پہلے سے تو انہوں نے کہا کہ ہمارے پاس حکمت لقمان ہیں تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا پیش کیجئے پھر انہوں نے حکمت لقمان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو سنائی پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ یقین یہ بہت اچھی بات ہے لیکن میرے پاس اس سے بھی بہتر کلام ہیں پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں قرآن سنایا اور پھر آپ نے کہا کہ یہ ہدایت ہے اور نور ہے اس کے بعد آپ نے قرآن پڑا اور پھر اسلام کی دعوت دی انہوں نے اسی وقت اسلام قبول کر لیا اور بولے یہ تو بہت اچھا کلام ہے جب وہ واپس مدینہ پلٹ کر گئے تو اس وقت وہاں پر ایک جنگ چھڑی ہوئی تھی اور وہ اسی میں قتل کر دیئے گئے یعنی کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم جب مدینہ پہنچے ہیں تب یہ نہیں تھے بلکہ ان کا انتقال ہو چکا تھا پھر جو دوسرے جو شخص تھے وہ تھے ایاز بن ماز رضی اللہ عنہ یہ بھی یسریب کے رہنے والے تھے اور یہ جس وقت آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے ملے ہیں تو یہ بہت ینگ ایجنگ تینیجر تھے یہ اور ان کا مکہ آنے کی وجہ یہ تھی کہ آس اور خزرج جو تھے مدینہ میں دو قبیل آباد تھے آس اور خزرج یہ دونوں آپس میں ان کی جنگ چھڑی ہوئی تھی اور یہ مکہ آئے تھے یہ یہ لوگ مکہ آئے ہوئے تھے کہ آس کے تھے یہ اور یہ مکہ آئے ہوئے تھے کہ ہم قریش سے حلف لگا لیں مطبع اپنا ایک پریٹی سائن کر لیں کہ وہ ہمارے کو سپورٹ کریں گے کیونکہ آس خزرج کے مقابلے میں ان کی تعداد کم تھی اور ان کی قوت کمزور تھی تو وہ قریش کے پاس آئے ہوئے تھے کہ کسی طریقے سے ہم ان کو اپنے سپورٹر بنا لیں تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم جب ہی لوگ اپنے اپنے ڈیرے پہ بیٹھے ہوئے تھے تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ان کے پاس گئے اور ان کے پاس جا کر بولے کہ آپ لوگ جس مقصد کے لیے آئے ہیں کیا اس سے بہتر چیز قبول کر سکتے ہیں تو ان سب لوگوں نے کہا کہ بتائیے کیا چیز ہے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میں اللہ کا رسول ہوں اور اللہ نے مجھے اپنے بندوں کے پاس اس بات کی دعوت دینے کے لیے بھیجا ہے کہ وہ اللہ کی عبادت کریں اور اس کے ساتھ کسی کو شریک نہ کریں اللہ نے مجھ پر کتاب بھی ہوتا رہی ہے پھر آپ نے اسلام کا ذکر کیا قرآن کی تلات پر فرمائی تو عیاض بن ماز جو تھے وہ بولے اے قوم کے لوگوں خطا کی قسم یہ اس چیز سے بہتر ہے جس چیز کے لیے موہ پر مار دی اور بولا کہ سب باتیں چھوڑو تم ہم جس کام کے لیے آئے ہیں اس پر فوکس کرو تو حضرت عیاض بھی خاموش ہو گئے اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بھی خاموش ہو گئے اور اٹھ کے چلے گئے لیکن جس کام کے لیے ان لوگ آئے تھے یعنی کہ جو معاہدہ ایک تیہ کرنے کے لیے آئے تھے وہ بھی کام نہیں ہوا اور وہ اسی طرح سے پلٹ کر چلے گئے اور مدینہ جانے کے بعد میں ہو چکے تھے پھر تیسرا نام آتا ہے ابو ذر غفاری رضی اللہ عنہ کا یہ شخص یہ جو تھے یہ بھی یسریب کے رہنے والے تھے یسریب کے exactly یسریب میں نہیں رہتے تھے بلکہ اس کے اعتراف میں بھار کی طرف جو جگہ ہے وہاں پر رہا کرتے تھے اور جب سوید بن سامت رضی اللہ عنہ اور ایاس بن ماد رضی اللہ عنہ کے خبر ان کو پہنچی ہے اور ان کو پتا چلا کہ ایسا ایسا ہوا ہے اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس طرح کا دعویٰ کیا ہے تو ان کو بہت ایسا لگا کہ آخر بات کیا ہے ابو ذر غفاری رضی اللہ عنہ نے اپنے بھائی سے کہا کہ آپ جائیے اور جا کر خبر لے کر آئیے یہ پورے واقعے کی تفصیل جو ہے وہ بخاری میں بھی ہمیں ملتی ہیں اس کے رابی وہ خود ہیں وہ کہتے ہیں کہ میں غفار قبیلے کا رہنے والا تھا جب مجھے یہ معلوم ہوا کہ ایک شخص ہیں جو آئے ہیں اور وہ اپنے آپ کو نبی کہتے ہیں تو میں نے اپنے بھائی کو مکہ کی طرف بھیجا اور وہ کہا کہ جاؤ جا کر ان کی خبر لے کر آؤ میرا بھائی گیا اور جب وہ واپس آیا تو میں نے اس سے پوچھا بتاؤ کیا خبر لیا تو اس نے کہا خدا کی قسم میں نے کہتے ہیں آدمی سے ملا ہوں جو بہت خیر کی باتیں کہتے ہیں اور بھلائی کا حکم دیتے ہیں اور بڑائی سے روکتے ہیں تو انہوں نے کہا یہ تو کوئی تسلیف والی بات نہیں ہوئی ہے کہ خیر کا حکم دیتے ہیں بھلائی کی باتیں کرتے ہیں تو انہوں نے کہا کہ میں نے خود ہی آخر اچھا دیکھیں میں آپ کو ورٹو ور حدیث نہیں سنا رہی ہوں کیونکہ پھر وہ پڑھنے میں بہت کنیکشن ٹوب جاتا ہے تو ایسا ہوا کہ انہوں نے خود نہیں اپنا سامان لیا اور وہ اٹھ کر خود ہی مکہ کی طرف نکل گئے اور جب وہ وہاں پر پہنچے یعنی مکہ میں پہنچے کھانے کعبہ کے پاس بیٹھ گیا اور دیکھتا رہا کہ کون ہے جو آئے اور ایسی باتیں کرے لیکن کوئی بھی نہیں آیا اور میں بہت دیر تک وہاں بیٹھا رہا اور زمزم کا پانی پیتا رہا اور وہی پر بیٹھا رہا آخر کار میرے پاس پہ حضرت علی رضی اللہ عنہ گزرے اور انہوں نے پوچھا کہ آپ اجنبی لگتے ہیں تو حضرت جو ابو ذر تھے انہوں نے کہا کہ ہاں تو حضرت علی نے کہا کہ چلیے آپ ہمارے گھر چلیے اور پھر ان کو لے کر اپنے گھر کی طرف بڑھے حضرت ابو ذر کہتا ہے کہ میں نے ان سے کوئی سوال نہیں پوچھا انہوں نے بھی مجھ سے کچھ بھی نہیں پوچھا کہ کیوں آئے ہو کیا وجہ ہے کیا کرتے ہو کچھ بھی نہیں پوچھا آخر کار میں ان کے ساتھ میں ان کے گھر چلا گیا پھر صبح ہوئی میں واپس آکے کھانے کعبہ کے پاس بیٹھ گیا پھر میں بیٹھا رہا بیٹھا رہا بیٹھا رہا کہ اب کس سے دریافت کروں کس سے پوچھوں کہ کون ہے وہ وہی پر بیٹھے رہے آخر کار واپس سے حضرت علی ان کے پاس سے گزرے اور ان سے بولے کہ ارے تم کو ابھی تک تمہارا ٹھیکانہ نہیں معلوم ہو سکا تو انہوں نے کہا کہ نہیں نہیں پتا چلا ابھی تک تو حضرت علی نے پوچھا کہ تمہارا معاملہ کیا ہے تو حضرت ابو ذر نے کہا اگر آپ کسی سے نہیں بتائیں گے تو میں آپ کو بتا دوں گا اللہ کا نبی بتاتا ہے میں نے اپنے بھائی کو اس بات کے بارے میں پتا کرنے بھی بھیجا تھا لیکن میرا بھائی کوئی تسلی بخش جواب لے کر نہیں آیا تو میں نے سوچا کہ میں خود ہی آکے ملاقات کروں تو حضرت علی نے کہا کہ بھائی تم ایک دن سلی جگہ پر پہنچے ہو دیکھو میں ادھر ہی جا رہا ہوں آپ میرے پیچھے پیچھے آ جاؤ جہاں میں انٹر ہوں آپ بھی انٹر ہو جانا لیکن اگر تم دیکھو کہ تمہیں کسی شخص سے خطرہ ہے یعنی اگر کسی کو پتا چل گیا تو خطرے کی بات ہوگی تو تم کیا کرنا کہ وہیں پر دیوار کی طرف کھڑے ہو جانا اور میں آگے بڑھ جاؤں گا تم ظاہر نہیں کرنا اچھا اس میں کیا حکمت تھی کہ تم ظاہر نہیں کرنا اور دیوار کی طرف چہرہ کر کے کھڑے ہو جانا وجہ یہ تھی کہ ابھی مکہ کے حالات بہت خراب تھے ابھی تھوڑے دن پہلے ہی تائف والا واقعہ ہو چکا تھا ان لوگوں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنی جگہ سے نکال چکے تھے تو مکہ کے حالات جو تھے وہ مسلمانوں کے لئے بہت خازگار نہیں تھے مسلمانوں کے لئے بہت مطلب خطرے کی بات تھی اس وقت تو انہوں نے اس طرح سے حضرت جو ابو ذر تھے ان سے یہ کہا پھر یہ ہوا کہ حضرت علی ان کو لے کر آئے اور آخر کار وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس میں پہنچ گئے پھر سب سے پہلے انہوں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس گئے اور ان سے کہا کہ آپ میرے پر اسلام پیش کیجئے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان پر اسلام پیش کیا وہ وہیں پر مسلمان ہو گئے پھر آپ نے فرمایا اے ابو ذر اس معاملے کو کوشیدہ رکھنا ابھی کسی کو مت بتانا اپنے علاقے میں جاؤ اور جب تم یہ سنو کہ سب کچھ صحیح ہو گیا ہے تب تم میرے پاس آ جانا تو حضرت ابو ذر نے کہا کہ اس ذات کی قسم جس نے آپ کو حق کے ساتھ مبوس فرمایا ہے میں تو سب کو جا کر سب سے پہلے یہ بات بتاؤں گا کہ میں آپ کے ساتھ ہوں اور حضرت ابو ذر نے یہی کیا وہ قریش کے پاس کھانے کعبہ میں گئے اور انہوں نے دیکھا جہاں پر قریش موجود تھے انہوں نے کہا قریش کے لوگوں اور انہوں نے بہت اقدم کھلے طور پر اپنے مسلمان ہونے کا اعلان کر دیا تو جب قریش نے یہ حال دیکھا تو انہوں نے کہا لوگوں اٹھو اور اس بیدین کی خبر لو اور انہوں نے ان کو اتنا مارا اتنا مارا کہ مطلب جان سے ہی مار دیتے کہ اچانک وہاں پر حضرت ابباس رضی اللہ عنہ آگئے اور انہوں نے مجھے جھک کر دیکھا اور کہا کہ تمہاری بربادی ہو تم گفار کے ایک آدمی کو مار رہے ہو تمہاری پورا جو جو بزنس کا روٹ ہے وہ گفار قبیلے سے ہو کر گزرتا ہے تو تم اس شخص کو مار دوگے تو سارے لوگ تمہارے خلاف ہو جائیں گے اس کو چھوڑ دو اس بات پر لوگوں نے مجھے چھوڑا ورنہ میں وہی پر مر جاتا ابوزر کہتے ہیں پھر دوسرا دن ہوا اور پھر میں واپس گیا مسجد حرام میں اور میں نے جا کر واپس سے لوگوں کو اعلان کیا کہ میں مسلمان ہو چکا ہوں پچھلے دن کی طرح ہی لوگوں نے ان کو پھر بہت بوری طرح سے مارا اور پچھلے دن کی طرح ہی حضرت عباس نے یہ آکر ان کو پچھایا پھر جو چوتا نام ہے وہ ہے حضرت تفیل بن عمرو دوستی کا ہے یہ جو تھے حضرت تفیل بن عمرو دوستی جو تھے یہ دوست قبیلے کے رہنے والے تھے اور یہ دوست قبیلے کے سردار تھے یہ قبیلہ جو ہے یہ یمن کے آؤٹرز پہ رہتا ہے آؤٹسکٹس پہ رہتا ہے یمن کے اور یہ کیونکہ سردار تھے تو ظاہر سی بات ہے کہ ان کی جو اپنی قبیلے میں ان کی جو پوزیشن ہوگی وہ سب سے ہائی پوزیشن ہے اور جب یہ آئے ہیں مطبع جب مکہ میں یہ حج کرنے کے لئے آئے تھے تو نبوت کا یہ گیاروہ سال تھا اور جب ان کے آنے کی خبر قریش کے لوگوں کو پڑھی تو وہ لوگوں نے ان کو ریسیف کرنے کے لئے پہلے ہی سامنے ان کے لئے ریسیف کرنے کے لئے قریش کے بڑے بڑے لوگ ان کے احترام کے لئے سامنے کھڑے ہوئے تھے جب وہ حضرت افیل جب وہاں پر پہنچے تو انہوں نے حضرت افیل سے کہا کہ بہت اچھے سے ان سے باتیں باتیں کی ان کو اچھے سے ریسیف کیا اور سب سے پہلا خطرہ جو ان کو بتایا وہ یہ بتایا کہ دیکھیں ہمارے مند میں سے ایک شخص ہے جو ہم جو بہت ہم کو بہت پریشانی میں جس نے ڈال دیا ہے ہم اس کی وجہ سے بہت پریشان ہو گئے ہیں اس کی وجہ سے ہمارے گھروں میں پود پڑ گئی ہے ہماری ساری مطلب اس کی بات ایسی ہے جیسے جادو ہے اس کی وجہ سے آدمی باپ بیٹا دشمن ہو جاتے ہیں بھائی بھائی دشمن ہو گئے میہ بی بی میں اس نے پود ڈال دیا اور جتنی باتیں وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے خلاف کر سکتے تھے ان لوگوں نے وہ ساری باتیں حضرت افیل سے کی حضرت افیل کہتے ہیں کہ ان لوگوں نے مجھے اتنی بار یہ باتیں کی ہے اتنی بار یہ باتیں کی اتنی بار یہ باتیں کی کہ مجھے ڈل لگنے لگا کہ کہیں میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی کوئی بات سن لوں گا تو مجھ پر کوئی اثر نہ ہو جائے تو یہاں تک کہ جب دوسرے دن میں مسجد حرام میں گیا تو میں نے اپنے کان میں روی ٹھوس رکھی تھی یعنی قریش کے لوگوں نے ان کو اتنی بار اس خطرے سے آگاہ کیا کہ وہ جب بات نہیں پڑ جائے پھر پھر کیا ہوا کہ انہوں نے جب وہ وہاں پر مسجد حرام میں گئے اور انہوں نے دیکھا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم وہاں پر ہیں تو ان کے دل میں یہ بات آئی کہ میں اتنا مطلب ان کے کہنے میں میں اتنا کیوں سن رہا ہوں میں ایک سمجھدار آدمی ہوں میں اپنے قبیلے کا سردار ہوں میں اس طرح سے کان میں روی ڈال کر آگیا ہوں یہ تو کوئی بات نہیں ہے میں صحیح اور غلط کو دیکھ لوں گا اگر بری ہوئی تو میں خود سمجھ سکتا ہوں کہ کیا اچھا ہی ہے اور کیا برائی ہے آخر کار انہوں نے جب اپنے کان سے روی نکال لی اور جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اپنے واپس سے اٹھ کر اپنے گھر کی طرف جا رہے تھے تو وہ بھی اٹھ کر حضرت فعل بھی ان کے پیچھے پیچھے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پیچھے پیچھے چلے گئے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کہنا چاہتے ہیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان پر اسلام کو پیش کیا قرآن کی تلافت فرمائی پھر حضرت جو طفیل ہے وہ کہتے ہیں خدا گواہ ہے میں نے اس سے اچھی اور انصاف کی بات اس سے پہلے کبھی بھی نہیں سنو اور انہوں نے اسی جگہ پر حق کی شہادت دی اور اسلام کو قبول کر لیا اس کے بعد میں انہوں نے آپ سرسن سے کہا کہ میں اپنے قوم میں واپس پلٹ کر جاؤں گا میری قوم میری بات سنتی ہے میں انہیں جا کر اس دین کی دعوت دوں گا آپ میری لئے دعا فرمائیے اور کوئی نشانی دے دیجئے حضرت طفیل کو جو نشانی آتا ہوئی تھی وہ یہ تھی کہ ان کا چہرے پر اگدم اگدم جس سے چراغ کی روشنی کی طرح روشنی ہو گئی تو انہوں نے کہا نہیں نہیں چہرے پر نہیں ہونی چاہے یہ روشنی نہیں انشاءاللہ ہاں تو جو یہ حضرت طفیل رضی اللہ عنہ کے بارے میں ہم بات کر رہے تھے کہ حضرت طفیل جب اپنے قبیلے میں پہنچے تو انہوں نے دعوت دی اور ان کے والد اور ان کی بیوی تو پہلے ہی اسلام قبول کر لی لیکن باقی قبیلے نے قبول کرنے میں تھوڑا ٹائم لیا لیکن آخر کار سب ہی نے اسلام قبول کر لیا اور جو غزوہ خندق ہے جنگ احضاب جو ہے اس وقت میں جب حضرت طفیل نے مدینہ کی طرف ہجرت کی ہے تو ان کے ساتھ میں تقریبا ستر یا اسی خاندان تھے جنہوں نے ان کے ساتھ میں ہجرت کی ہے پھر جو پانچوہ نام ہے وہ ہے زیماد یزی رضی اللہ عنہ کا تو یہ جو ہیں یہ بھی امن کے باشندے ہیں اور یہ عزا شنونہ کے ایک فرد تھے یعنی ان کے قبیلے کا نام یہ تھا اور یہ جو زیماد عزدی جو تھے یہ اصل میں جھاڑ پھوک کرنے والے اور جھاڑ پھوک سے علاج کرنے والے تھے یہ خود ہی اپنے بارے میں بتاتے ہیں کہ جب میں آسے وغیرہ اتارنے کا ماہر تھا تو انہوں نے جب ہی آپ جب مکہ آئے ہیں اور انہوں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں سنا کیونکہ زیادہ تر لوگ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں یہ کہا کرتے تھے کہ ناؤزب اللہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کوئی جادوگر ہے تو انہوں نے سوچا کہ اگر اتنا معاملہ ہے تو میرے ہاتھ میں اللہ نے بہت شفا رکھیے چلیے میں ان کا جا کر علاج کر کے آجاتا ہوں اور انہوں نے جا کر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے بولے کہ میں آپ کا علاج کرنا چاہتا ہوں تو آفصاصر میں کہا کہ اور میں جھاڑ somewhere کرتا ہوں اور میرے پاس بہت سارے منطر وغیرہ ہیں تو اگر آپ کے پاس کچھ ہے تو آپ البتائیے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سے صرف چھوٹی سی مطلب جب بات کرنی تھی اس سے پہلے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے چھوٹا سا خدبہ پڑھا ہے تو انہوں نے کہا جب وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے خدبہ پڑھا تو انہوں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے تین بار آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے سیم بات ریپیٹ کروائی جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم بار بار ایک ہی بات کہتے رہے تو انہوں نے کہا کہ میں کاہنوں کو جادوگروں کو شائروں کو سب کو دیکھا ہے لیکن آپ کے جیسا کلام کسی کا بھی نہیں ہے آپ کا کلام تو سمندر کی طرح ہے بڑھائی اپنا ہاتھ اور پھر انہوں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاتھ پر اسلام قبول کیا اور وہیں پر بیعت کر لی یہ تھے وہ پانچ لوگ جنہوں نے مکہ سے باہر اسلام کو قبول کیا اب کچھ لوگ ایسے تھے اور وہ لوگ تھے خاص طور پر یسرب کے جو لوگ تھے یعنی کہ جو مدینہ کے لوگ تھے وہ چھے لوگ جنہوں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاتھ پر بیعت لی اور اسلام کو قبول کیا اور جن کی وجہ سے مسلمان جو اتنے آپریشن میں رہ رہے تھے مسلمان جو اتنی برے حالات میں رہ رہے تھے پھر مسلمانوں کو ایک پکا اور مستقل ٹھکانہ مل گیا یہ لوگ کون تھے یہ ہوا ایسا کہ جب گیار بھی جو نبوت تھی اور موسمِ حش تھا اس میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس میں بار بار جیسے میں نے بتایا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم بہت سارے لوگ آتے تھے اور ان کے پاس جاتے تھے دعوت کا کام کرتے تھے اس طرح سے یہ سارا کام چل رہا تھا لیکن ایک بہت چھوٹے سے لیول پہ ایک انڈیویجن لیول پہ یہ سارا کام ہو رہا تھا لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم مسلسل کوشکش کر رہے تھے ایک رات یہ ہوا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم حضرت ابوبکر رضی اللہ عنہ اور حضرت علی رضی اللہ عنہ کے ساتھ میں بہار نکلے اور انہوں نے جو یسریب کے لوگوں کا جو ڈیرہ تھا ادھر گئے اور وہاں پر جا کر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے لوگوں سے بات کی ان لوگوں نے بہت اچھا جواب گیا یعنی یسریب کے تمام لوگوں نے ہی بہت اچھا جواب دیا لیکن یہ نہیں کہہ دیا کہ ہاں ہم ایک دم کوئی پکا فیصلہ سنا دیا کہ ہاں ہم اسلام قبول کر رہے ہیں یا نہیں کر رہے ہیں پھر یہ ہوا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم جب ان سب لوگوں سے بات کر کر واپس نکلے تو وہاں پر یہ ہوا کہ کچھ لوگ تھے تقریباً چھے لوگ تھے جو ایک الگ سائٹ پر بیٹھ کے جو کبیلہ خضرج سے تعلق رکھتے تھے سائٹ پر بیٹھ کر باتے کر رہے تھے دیکھئے اس سے پہلے جو حضرت عیاض تھے وہ کون سے کبیلے سے تھے عوض سے تھے اب یہ کون لوگ ہیں خضرج کے لوگ ہیں ان لوگوں کا ایک الگ دیرا تھا اور وہاں پر بیٹھ کر باتے کر رہے تھے آپ کے سرین پر یہ چھے لوگوں نے جو یہ چھے لوگ تھے جو بیٹھ کر باتے کر رہے تھے ان کے نام آ رہے ہیں یہ سارے لوگ ایسے تھے جو بہت ہی زیادہ مطبع آپ سمجھے یہ خوش قسمت ترین لوگ تھے کہ انہوں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے ملے اور اس کے بعد میں ان لوگوں نے اسلام کو قبول کیا اور انہی کی وجہ سے پوری جگہ پر اسلام پھیل گیا یہ ہوا یہ کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ان کے پاس گئے اور ان سے پوچھا آپ کون لوگ ہیں انہوں نے بتایا کہ ہم خضرج کے لوگ ہیں تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سے کہا اچھا تو آپ یہود کے حلیف ہیں وہ بولے ہاں تو آپ نے فرمایا اچھا میں آپ سے کچھ بات کرنا چاہتا ہوں وہ لوگ بیٹھ گئے پھر آپ نے اسلام کی دعوت دی اللہ کی حقیقت بتائی اور قرآن کی تلاوت فرمائی تو یہ سب لوگ آپس میں کہنے لگے بھائیوں دیکھو کیونکہ یہ لوگ یہودیوں سے ان کے بہت اچھے تعلق آتے ہیں یسرب میں یہود قبیلے بہت بڑے بڑے یہود قبیلے آباد تھے تو ان کے ان لوگوں نے یہودیوں سے سن رکھا تھا کہ ایک نبی کی باعثت نبی کی باعثت ہونے والی ہے اور وہ ایسے سی جگہ پر ہوں گے اور ایسے سے نبی ہوں گے وہ ہم ہمارے نبی ہوں گے تو جب انہوں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ باتیں سنی اور انہوں نے پہلے سے یہودیوں سے بھی یہ باتیں سن رکھی تھی تو انہوں نے فوراں کہا کہ اے لوگ اے بھائیوں جلدی ان کو قبول کر لیا جائے نہیں تو تم سے پہلے کہیں یہود سبقت نہ لے جائے جو یہودی ہم کو دھمکی دے رہے تھے کہ ہمارا نبی آئے گا ہم یہ یہ اور یہ کر دیں گے تو سب سے پہلے ہمیں ان پر ایمان لے آنا چاہیے اور پھر ان لوگوں نے اور جیسے میں نے آپ کو بتایا تھا کہ اس سے پہلے جو عیاس رضی اللہ عنہ تھے وہ آئے بھی سیلے تھے کہ ان کے ہاں پر ایک بہت بڑی جنگ چھڑی ہوئی تھی اور ان لوگ اس جنگ سے بہت سارے جانی نقصان اور مالی نقصان میں بہت زیادہ ان کو ہو چکا تھا یہ بہت پریشان بھی تھے جب انہوں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ایسے باتیں سنی کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اتنی اتنی رحمت کی باتیں ہیں اور اتنی خوبصورت باتیں ہیں اور اتنے اچھے معاشرے کی باتیں کر رہے تھے تو ان لوگوں کے لیے یہ تھا کہ اب یہ دشمنی یہ اداوت یہ ساری چھوڑ کر ایک نیا طرز زندگی ہونا چاہیے تو ان لوگوں نے فوراں یہ دین کو چھے لوگوں کی وجہ سے مدینہ کے ہر گھر میں اب اسلام کا چرچہ عام ہو گیا اور یہ اسی وقت یہ وہی وقت ہے کہ جب حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا نکاح ہوا یعنی گیارہ نبوت میں اچھا اس سارے مطلب یہ جو سارا چل رہا تھا کہ یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس طرح سے دعوت دے رہے ہیں یہ ہو رہے ہیں اس میں ایک بہت امیزنگ واقعہ ہوا بیچ میں وہ واقعہ کیا تھا اسرہ اور میراج کا جو واقعہ ہے یہ بہت ہی مطلب ایسا واقعہ تھا جو اگر آپ اس کو ابھی اس بک میں پڑھیں گے تو آپ کو ہو سکتا ہے کہ تھوڑا آگے پیچھے لگے لیکن میں آپ کو ایک آسان زبان میں اس کو سنانا چاہتی ہوں کیونکہ یہ بہت امیزنگ واقعہ ہے اور ہمارے مطلب ایک ہوتا ہے نا کہ ایک کچھ موجزے کی طرح definitely یہ موجزہ ہی ہے لیکن بہت مصورت واقعہ ہے انشاءاللہ میں آپ کو اس کو اچھے سے سنانے کی کوشش کرتی ہوں ہوا یہ کہ جو حضرت یہ واقعہ جو ہے یہ تقریباً جو ہجرت ہے اس سے تقریباً ایک سال پہلے کا ہے آپ اس کو چودہ مہینے بعد روایت سے پتا چلتا ہے چودہ مہینے پہلے کوئی کہتا ہے دو سال دو مہینے پہلے کوئی کہتا ہے مطلب کچھ الگ الگ اس میں اپینینس ہے مگر بیسکلی ایک سال پہلے کی بات ہے ہوا یہ کہ اور یہ ساری جو ایک حدیث کا پورا نیچوڑ ہے ہوا یہ کہ اچھا ایک اور بات ہے کہ جو میراج کا واقعہ ہے اسرا وال میراج تو ایک تو ہے اسرا جو کی مکہ سے لے کر آپ سلام ابھی مکہ میں ہیں مکہ سے لے کر ایک مسجد اقصہ تک کا سفر ہے اور اس کے بعد مسجد اقصہ سے لے کر آسمانوں کا سفر ہے تو اور یہ پورا سفر اس میں کہیں بھی اختلاف نہیں ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ فیزیکل کیا ہے یہ پورا سفر آپ صلی اللہ علیہ وسلم جسمانی طور پر اس سفر پر گئے ہیں اب بہت ساری حدیثیں ملا کر یہ پتا چلا ہے کہ ہوا یہ کہ ایک بار آپ صلی اللہ علیہ وسلم سو رہے تھے اور آپ آپ کے جو چھت ہے اوپر سے وہ کھل گئی اور حضرت جبرائیل آئے اور انہوں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو لیا اٹھایا اور ان کو لے کر کھانے کعبہ کے پاس گئے کھانے کعبہ میں جو ہتیم کا ایڑیا ہے ادھر لے کر گئے اور وہاں پر جا کر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے سینے کو چاہ کیا گیا اور ایک چاندی کی تشتری کے اندر اس کو نکال کر زمزم سے دھویا گیا اور پھر واپس سے اس کے اندر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے اندر واپس رکھ دیا گیا اور پھر آپ کے پاس نے ایک حضرت جبرائیل نے ایک جانور کو لے کر آئے جو کی کھچر سے کھچر اور گھدے کے بیچ کا کوئی جانور تھا اس طرح کا کوئی جانور تھا اور کیونکہ وہ بہت پھرتیلا جانور تھا براغ اس لئے اس کا نام ہے براغ آپ نے سنا ہوگا جس پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ جو میراج کا سفر ہے وہ کیا وہ بہت برک کی طرح رفتار تھی اس کی اور بہت تیز جانور تھا پھر اس طرح سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے دل کو پاک کر کر اور صاف کر کر دھو کر اور یہ سفر پر لے جائے گیا اس سے پہلے بھی ایک بار آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے سینے کو اس طرح سے چاک کیا جا چکا تھا اور اس طرح سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی دل کو دھویا جا چکا تھا آپ لوگوں کو یاد ہے نا ابھی کیونکہ بہت سارے لوگ ہیں آپ جواب نہیں دے سکتے میں ہی بتا دیتی کہ جب ایک بار بچپن میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ میں پیش آ چکا تھا تو پھر آپ کو لے کے جائے حضرت جبرائیل آپ کو لے کر چلے اور کہاں لے کر گئے جو مسجد اکتہ ہے وہاں پر لے کر گئے اور پھر جو براک ہے وہاں پر مسجد اکتہ کے باہر ایک کھوٹا لگا تھا جس میں براک کو باندیا گیا اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور حضرت جبرائیل اندر گئے وہاں پر تمام انبیاء موجود تھے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے تمام انبیاء کی امامت فروائی وہاں پر دو رکعت نماز آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پڑھائی اور وہی جو ہم جو تحیت المسجد پڑھتے ہیں وہ نماز وہی ہی نماز ہے جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے مسجد اکتہ میں تمام انبیاء کو پڑھائی تھی اس کے بعد میں وہاں سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم بہت دیر ان سے سارے نبی تھے ان سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بیٹھ کے بعد بھی کی بسکشن بھی ہوا اس کے بعد میں واپس براق پر بیٹھ کر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو آسمان کے سفر پر لے جایا گیا آسمان پر یہ ہوا کہ سب سے پہلے آپ آسمان پر پہنچے اور وہاں پر حضرت جبرائیل نے پہلے آسمان کا دروازہ بجایا اور پھر پریشتوں نے جب پوچھا تو حضرت جبرائیل نے بتایا کہ آپ کو بلایا گیا ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو بلایا گیا ہے تو وہاں پر سب سے پہلے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو پہلے آسمان پر حضرت آدم علیہ السلام ملے آدم علیہ السلام نے ان کو سلام کیا اور بہت اچھے سے ویلکم کیا اپنا بیٹا کہہ کر ویلکم کیا آپ نے جواب دیا پھر حضرت آدم علیہ السلام نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت کا اقرار کیا پھر وہیں پر ہم کو پتا چلا تھا کہ حضرت آدم علیہ السلام جو تھے وہ ایک بار اپنے سیدھے ہاتھ کی طرف دیکھتے تھے تو مسکراتے سے روسی طرف دیکھتے تھے تو رونے لگتے تھے تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو بتایا گیا کہ یہ جو سیدھے ہاتھ کی طرف ان کے نیک بندوں کی روحیں ہیں اور جو بائیں جانب ہیں وہ بدوقتوں کی روحیں ہیں پھر اس کے بعد میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو لے کر حضرت جبرائیل دوسرے آسمان کی طرف بڑھے اور پھر وہ در کا بھی دروازہ کھلوایا وہاں پر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو حضرت یحیٰ اور حضرت عیسیٰ علیہ وسلم ملے اور پھر ان دونوں سے بھی ملاقات کی ان سے بھی بات کی انہوں نے بھی آپس علیہ وسلم کو سلام کیا جواب دیا مبارک بات بھی آپ کی نبوت کا اقرار کیا پھر تیسرے آسمان کی طرف بڑھے تیسرے آسمان پہ بھی اسی طرح دروازہ کھلوایا گیا وہاں پر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو حضرت یوسف علیہ وسلم کو آپ نے دیکھا پھر انہوں نے بھی اس طرح سے سلام کا جواب دیا مبارک بات دیا اور آپ کی نبوت کا اقرار کیا پھر چوتھے آسمان پہ گئے وہاں پر بھی دروازہ کھلوایا وہاں پر حضرت عدریس تھے اور انہوں نے بھی آب صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت کا اقرار کیا اور انہیں بہت اچھے سے ویلکم کیا پانچوے آسمان کی طرف گئے وہاں پر حضرت حارون اور حضرت موسیٰ علیہ السلام ملے ان دونوں نے ان کی نبوت کا اقرار کیا اور انہیں بہت مبارک بات دی پھر پانچوے آسمان پر حضرت حارون ملے ان کو اور پھر چھٹے آسمان پر گئے وہاں پر حضرت موسیٰ علیہ السلام ملے اور ان کے سلام کا جواب دیا اور انہوں نے ان کو بھائی کہہ کر ویلکم کیا جسے آدم علیہ السلام نے بیٹا کہہ کے کیا تھا اور باقی سب نے بھائی کہہ کے ان کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو ویلکم کیا اور اس کے بعد نے ان کی نبوت کا اقرار کیا پھر یہ ہوا کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھ کر رونے لگے تو آپ نے پوچھا کہ کیا وجہ ہے تو انہوں نے بتایا کہ آپ کے امتی خیر میں میری امت سے بھی زیادہ ہیں اور جنت میں داخل ہونے میں میری امت سے بھی زیادہ بڑی تعداد ہے آپ کے امتوں کی الحمدللہ پھر اس طرح سے آپ ساتھوے آسمان کی طرف آپ نے سفر کیا اور وہاں پر ان کی ملاقات حضرت ابراہیم علیہ السلام سے ہوئی ابراہیم علیہ السلام نے آپ کو بہت مبارک بات دی اور آپ کی نبوت کا اقرار کیا جو ساتھوے آسمان ہیں اس کے آگے پھر کسی کی بھی ایکسس نہیں ہے کوئی بھی اس کے آگے نہیں جا سکتا یہاں تھے کہ پرشتے بھی اس کے آگے نہیں جاتے اس کے آگے جو پرشتے ہیں وہ الگ پرشتے ہیں تو حضرت جبرائیل تھے وہ صدرت المنتحہ پر جا کر وہ بھی رک گئے اور صدرت المنتحہ سے آگے حسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے خود گئے اور وہاں پر یہاں تک کہ وہ اللہ سبحان و تعالیٰ کے سامنے اللہ کے دربار میں حاضر ہو گئے اور پھر آپ نے سجدہ کیا اور اللہ کی بہت حمد و سنا بیان کی اور اسی وقت میں اللہ سبحان و تعالیٰ نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو تحفے میں جو نمازیں ہیں وہ دی تو پہلے پچاس نمازیں پرش کی گئی جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پلٹ کر واپس آئے تو جو چھٹے آسمان پہ جب آپ کی ملاقات موسیٰ علیہ وسلم سے ہوئی تو موسیٰ علیہ وسلم نے کہا نہیں نہیں یہ آپ کی امت کے لئے بہت بھاری بات ہے آپ واپس جائیے اور اپنے رب سے درخواست کیجئے کہ کچھ تخفیف کر دی جائے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم واپس گئے اور پھر انہوں نے اللہ سبحان و تعالیٰ سے پہلے آپ نے جبرایل سے پوچھا کیسا ہو سکتا ہے تو جبرایل نے کہا ہاں ہو سکتا ہے چلیے پھر واپس جا کر اللہ سے پوچھا تو اللہ سبحان و تعالیٰ نے دس نمازوں کی تخفیف کر دی چالیس رکت چالیس ٹائم کی نماز ہو گئی واپس آئے تو حضرت موسیٰ علیہ وسلم نے کہا نہیں نہیں آپ کی امت اس کی بھی طاقت نہیں رکھتی آپ جائیے اور تخفیف کروائیے اس طرح سے ہوتے ہوتے آخرکار پانچ وقت کی نماز رہ گئی جب وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم واپس حضرت موسیٰ علیہ وسلم کے پاس آئے تو انہوں نے کہا نہیں اس سے بھی زیادہ تخفیف کروائیے تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ نہیں مجھے اپنے رب سے شرم آتی ہے اور پھر آپ تو واپس سے نہیں گئے میں اسی میں راضی ہوں آپ نے کہہ دیا تو پھر وہاں سے ایک ندہ آئی کہ اللہ نے آپ کے لئے یہی فرض کر دیا ہے اور اب اس کا ثواب اتنا ہی ہے جتنا پچاس نمازوں کا تھا تو یہ اتنا ہی ثواب ہے اور آپ کے لئے اب یہ پانچ تائم ہی ہے جب میں یہ بات پڑھ رہی تھی تو میں سوچ رہی بھی کہ اگر وہ پچاس نمازیں ہوتی تو کیا کرتا ہے انسان ہرگز نہیں ابھی تو پانچ رکھاتی لوگوں پر بھاری ہے نا کیسے پڑھ سکتے تھے تو الحمدللہ اللہ سبحانہ وتعالی نے اس کے عجر میں کوئی تخفیف نہیں کی لیکن ہمارے لئے بہت ساری آسانیاں ہو گئی اس کے بعد میں یہ ہوا کہ یہ جو پھر اس وقت میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بہت ساری اس سفر میں بہت ساری چیزیں دیکھی بہت ساری چیزیں کیا دیکھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہاں اس میں ایک اور بات ہے جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا سینہ چاک کیا گیا تھا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اس کے بعد میں شراب اور دودھ پیش کیا گیا تھا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے دودھ کو سیلیکٹ کیا آپ نے دودھ کا گلاس دیا اور پی لیا حضرت جبرائیل نے کہا تھا کہ آپ نے فطرت کو سیلیکٹ کیا ہے تو ہمارا جو دین ہے وہ دین فطرت ہے حصل میں کوئی بھی دین کا کوئی بھی احکام ایسا نہیں ہے جو انسانوں کو جس پر عمل کرنا مشکل ہو ہر کام ایسا ہے جس پر عمل کرنا بلکل ہی انسانوں کے لیے آسان ہے جیسے میں نے بھی آپ کو بتایا کہ جو نمازیں بھی ہیں وہ اللہ سبحانہ وتعالی نے اس کے وقت اور اس کے ساری چیزیں ہماری سہولت کے لیے ہی رکھی ہے پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس سفر کے اوپر جنت میں چار نہرے بھی دیکھی تھی جو دو تو جو دنیا کی تھی یعنی جو نیل اور وہ ہے اس کے بعد میں دو جنت کی نہرے دیکھی اس کے بعد میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس سفر میں ایک ایسا منظر دیکھا تھا کہ ایک شخص تھا جو بہت ساری آگ دہکا رہا تھا اور اس آگ کے چاروں طرف گھوم رہا تھا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جب جبریل سے پوچھا کہ یہ کون ہے تو جبریل اللہ علیہ وسلم نے بتایا یہ جہنم کے دروغہ مالک ہے اور ان کے چہرے پہ بہت سختی تھی مطلب وہ ذرا بھی مسکراتے نہیں تھے اور ان کے چہرے پہ کوئی بھی رونک نہیں تھی تو حضرت جبریل نے بتایا کہ یہ جہنم کے دروغہ ہیں مالک اس کے بعد میں آپ نے کچھ ایسے لوگوں کو بھی دیکھا تھا کہ جو لوگ جن کے ہوت ایک دم بہت موٹے موٹے ہوت تھے اور ایسا تھا کہ وہ اپنے موں میں پتھر ڈال رہے تھے پتھر کھا رہے تھے تو جب رسول اللہ علیہ وسلم نے پوچھا یہ کون لوگ ہیں جبریل نے بتایا یہ وہ لوگ ہیں یہ وہ لوگ ہیں جو یتیم کا مال ظالیمن کھا جاتے ہیں پھر آپ نے کچھ لوگوں کو کچھ لوگوں کو ایسا دیکھا کہ جن کے پیٹ بہت بڑے بڑے تھے اور وہ ہل بھی نہیں سکتے تھے اور جو جہنم میں جو جو گروہ ڈالے جا رہے تھے اس طب ان کو رونتے بھی چلت کے جا رہے تھے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا کہ یہ لوگ کون ہیں تو حضرت جبریل نے بتایا یہ سودھ کھوڑ لوگ ہیں اس کے بعد میں آپ لوگوں نے کچھ ایسے لوگوں کو دیکھا جن کے پاس میں تازہ گوش بھی پڑا ہے اور چچڑے اور باسی سڑا ہوا گوش بھی پڑا ہے اور وہ سڑا ہوا گوش کھاتے تھے اور روتے جاتے تھے تو جب پوچھا کہ یہ کون لوگ ہیں تو حضرت جبریل نے بتایا یہ زینکار لوگ ہیں پھر آپ نے کچھ ایسے عورتوں کو دیکھا جن کو سینوں سے ہک ڈال کر آتمان میں لٹکا دیا گیا تھا تو آپ نے پوچھا یہ کون لوگ ہیں تو حضرت جبریل نے بتایا یہ وہ عورتیں ہیں جو اپنے جو دوسرے کی اولاد کو اپنے شور کی اولاد قرار دیتی ہیں پھر اس کے بعد میں آپ نے جب واپس کے سفر میں آتے آتے ایک کافلے کو دیکھا جو مکہ کی طرف ہی آ رہا تھا تو ان میں ایک اونٹ تھا جو بڑھک کر بھاگ گیا تھا پھر آپ نے رات کے وقت میں دیکھا کہ ایک جگہ ہے وہاں پر ایک پانی کا برطن رکھا ہوا ہے آپ نے اس میں سے پانی بھی پیا جو ڈھکا ہوا تھا برطن اس میں سے آپ نے نکال کر پانی پیا اور آ گئے یہ ساری چیزیں جو تھی یعنی کہ جو کافلے کو دیکھنا اور اونٹ کا بھاگنا اور پھر کافلے میں سے اس طرح سے پانی پینا یہ ساری چیزیں ایسی تھی جو کہ دوسرے دن جب آپ رسول اللہ نے میراج کی خبر دی ہیں تو یہ ایک ایویڈنس کی طرح یہاں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے کام آئی کیونکہ یہ ساری چیزیں جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان کی تو لوگوں نے اس پر اور زیادہ مطلب فوراً ایمان لانے کی بجائے کیا کیا اس کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے خلاف پروپاگینڈا کرنے کے لئے استعمال کیا اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے خلاف بہت ساری باتیں بنانا شروع کر دی جبکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اتنی ساری باتیں ان لوگوں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے بہت ساری چیزیں پوچھی بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس سے پہلے کبھی بھی فلسطین یا بیت المقدس کا سفر نہیں کیا تھا تو ان لوگوں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے بہت سی باتیں پوچھی اچھا یہ کیا ہے اچھا وہ کیا ہے وہاں پر کیا ہے آپ نے اس طرح سے اس کو بیان کیا جیسے کہ حادث سے پتا چلتا ہے کہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے بیت المقدس ان کی آنکھوں کے سامنے ظاہر کر دیا اور آپ ایک ایک چیز کو ڈیٹیل میں بیان کر رہے تھے تو یہ ساری باتیں بھی سنی ان لوگوں نے پھر آپ نے بتایا کہ ایک کافلہ آنے والا ہے اس میں سب سے آگے اونٹ یہ والا ہے اور وہ اتنی دیر میں اتنے دن بعد اس طرح سے پہنچنے والا ہے اس سال میں پہنچنے والا ہے یہ یہ چیزیں اس کافلے کے اندر اور اس طرح سے ہم نے اس کا پانی پیا ہے یہ ساری باتیں ان لوگوں نے سنی لیکن آخر کار کیا کیا ان لوگوں نے پھر بھی انکار کر دیا اور یہ وہی موقع ہے جب حضرت ابو بکر رضی اللہ عنہ کو صدیق کا لقب دیا گیا جب حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کو یہ واقعہ پتا چلا کہ آپ کے صاحب جو ہیں آپ کے جو دوست ہیں وہ اس طرح کی باتیں کر رہے ہیں تو انہوں نے کہا کہ اگر انہوں نے کہا ہے تو بے شک یہ صحیح ہے اسی بات پر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں صدیق کا خطاب عطا کیا اچھا اب یہ ہے کہ یہ جو سارا واقعہ ہے جو یہ پورا جو عصرہ کا جو واقعہ ہے اسرہ والمہراج کا جو یہ پورا واقعہ ہے یہ سارا واقعہ آخرکار کیوں ہے کس وجہ سے اس طرح سے یہ پورا واقعہ اسی ڈیٹیل میں سنانے کی وجہ کیا تھی دیکھیں اس میں بہت ساری حکمتیں ہیں جو ہمیں پتا ہونا چاہیے آپ کو پتا ہے نا سورہ اسرہ جو ہے قرآن کی سترہ نمبر کی ایک سورہ ہے وہ سورہ اس واقعے سے ہی شروع ہوتی ہے لیکن اس سورہ میں صرف ایک آیت اس واقعے کے ریفرنس میں ہے صرف ایک بار فرمایا کہ اللہ ہی ہے جس نے اپنے بندے کو یہ سفر پر بھیجا یا یہ سفر کروایا تو صرف ایک آیت اور اس کے بعد میں بات ختم اور پھر یہود کی بارے میں بات شروع ہو جاتی ہے تو بہت سے لوگ یہ سمجھ رہے ہیں کہ اس کی ڈیٹیل تو ہمیں قرآن میں کئی ملتی نہیں ہے اس کی وجہ کیا ہے دیکھیں اب اس کی حکمت یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے وہاں پر صرف ایک آیت بیان کی کہ میراج میں یہ یہ ہوا یہ یہ ہوا اور یہ یہ بات ہوئی ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ میں لیکن آگے جو ہے یہود کے بارے میں ذکر کر کر اللہ تعالیٰ نے بتا دیا کہ جو یہودی ہے ان کی سیاہکاری اور ان کی جرائن جو ہے وہ اتنے زیادہ بڑھ چکے ہیں کہ اب ان کو اس منصب سے جو امامت کا منصب ہے ان کو ہٹا کر اب جو یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہے ان کی طرف یہ منصب منتقل کیا جا رہا ہے اب یہ منصب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو دیا جا رہا ہے اب اس کے بارے میں یہ بھی بات ہے کہ دیکھئے اس کے آگے پوری سورہ کے اندر اللہ تعالیٰ نے اس طرح کو تو پہلے بتا دیا اور یہ دوسرا بات یہ بھی تھی کہ جو بیت المقدس کا ابھی تک تو جو قبلہ تھا وہ یہاں پر تھا لیکن اب یہ جو دونوں قبلے ہیں یہ دونوں بھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے تحت آنے والے ہیں تو یہ بات بھی اس میں واضح ہو گئی یہ نبوت سے صرف ایک سال پہلے یہ سورہ نازل ہوئی ہے اور یہ واقعہ پیش آیا ہے تو یہ ساری جو دعوت ابراہیمی کا جو اصل مرکز تھا وہ تو بے شک مسجد حرام ہی تھا اور خانہ کعبہ ہی تھا تو اب واپس سے جو ہے یہی مرکز بننے والا ہے اس میں ایک یہ بھی اشارہ تھا پھر دوسری بات یہ تھی کہ دیکھئے اللہ تعالیٰ اور مسلمانوں کے لئے بھی یہ بات ایک بہت اچھا ایک سائن تھا کہ اللہ تعالیٰ جس کو یہ اتنا بڑا منصب دینے والا ہے اب یہ جو پہلے والی قوم ہیں یہ معذول ہو رہی ہے اور اب جو یہ لوگ ہیں انہیں اللہ تعالیٰ امام بنانے والا ہے تو مسلمانوں کے لئے اس میں خوشخبری یہ بھی تھی کہ اب آپ اس طرح سے نہیں رہنے والے ہیں جس طرح سے آپ آج تک تقریباً بارہ تیرہ سال جو ہے اپنے مکہ میں گزارے ہیں ایسا نہیں ہونے والا ہے بلکہ اللہ تعالیٰ اب آپ کو امامت دے رہا ہے تو اللہ تعالیٰ اس کے اندر آپ کے ساتھ میں بہت ساری خیر بھی آپ کے پاس میں آنے والی ہیں پھر اس کے اندر یہ بھی بات تھی ایک کہ اس کے اندر اس سورہ کے اندر ہی اللہ سبحانہ وتعالی نے بہت کھلے طور پر مشرقین کو دھمکی بھی دی وارننگ بھی دی کسی کی آیت نبس سولہ میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں اور جب ہم کسی بستی کو تباہ کرنا چاہتے ہیں تو وہاں کے صاحبِ سروت کو حکم دیتے ہیں مگر وہ کھلی خلاف ورزی کرتے ہیں پس اس بستی پر تباہی کا قول برحق آ جاتا ہے اور ہم اسے پچل کر رکھ دیتے ہیں آگے کی آیت میں فرمایا اور ہم نے نور کے بعد کتنی قوموں کو تباہ کر دیا اور تمہارا رب اپنے بندوں کی جرائم کی خبر رکھنے والا اور دیکھنے کے لئے کافی ہے یہ ساری باتیں ایپی تی کے مسلمانوں کے لئے خوشخبری تھی اور جو مشرقین تھے جو مسلمانوں کے دشمن تھے ان کے لئے ایک لاسٹ اور فائنل ورننگ کی طرح تھی کہ اب تمہارے ساتھ کیا ہونے والا ہے اس طرح تھی ساری باتیں پیش آئی اور اس کے بعد میں جب یہ کیا پیش آیا ہے کیونکہ آگے جب ہم پڑھیں گے تو بار بار ہمارے اندر ہم کو اس کی یہ باتیں ریپیٹ ہوتی رہے گی اچھا یہ جو پورا واقعہ پیش آیا ہے یعنی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس طرح بیتل مگدس مکہ سے لے کے بیتل مگدس اور اس کے بعد میں آسمان کا سفر کیا ہے وہ کتنا کوئی تھا اس کا اندازہ آپ اس بات سے لگائیے کہ جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو حضرت جبرائیل لے کر نکلے ہیں تو وہاں پر جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا دروازہ تھا دروازے کی جو کونڈا تھا کونڈا ہوتا ہے نا وہاں پر پرانے گھروں میں لگا ہوتا ہے تو وہ ہل رہا تھا آپ صلی اللہ علیہ وسلم جب واپت آئے تب بھی وہ ہل رہا تھا اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا بستر بھی گرم ہی تھا تو جو وہ سفر تھا وہ کس طریقے سے اور کس اس سے ہوا ہے ہم یہ ساری چیزیں نہیں سمجھ سکتے لیکن الحمدللہ مسلمانوں کے لئے یہ بہت ایک خوشکبری کی طرح تھا پھر یہ اس کے بعد ہی جو بیعت اقبہ ہے اول اور جو دوسری والی بیعت ہے وہ تقریباً اس کے آس پاس ہی ہے اور آپ کو پتا ہے کہ جو بیعت اقبہ ہے اس کے بعد میں تو مسلمانوں نے بہت ہی شورٹ ٹائم میں مدینہ کی طرف ہجرت کی گئے انشاءاللہ میرا ٹائم ختم ہو گیا ہے ہم انشاءاللہ اس کو اگلی بار پڑھیں گے کیونکہ یہ ایک نیا چپٹر شروع ہو رہا ہے الحمدللہ یہاں تک ہمارا ختم ہو گیا اس کے بعد میں اب ہم آگے اگلے ہفتے کنٹینیو کریں گے جزاک اللہ و خیر و آخر و دعوان الحمدللہ رب العالمین